اللہ کو خدا اس لیے کہتے ہیں کہ ان کا وجود ذاتی ہے ہمیشہ سے ہے واجب الوجود ہے اس لیے کہتے ہیں خدا اور اب کہتے ہیں ظاہر خود ہوا ظاہر ہونے میں کسی کے موتاج نہیں ہے تو وہ اردو ترجمہ کرنے کی بجائے میری زبان سے وہی لفظ پیدا ہوا نہیں کر گیا کہ اللہ تعالی خود پیدا ہوا ہے کیا معنی اللہ تعالی خود ظاہر ہوا ہے ظہور میں کسی کے موتاج نہیں اور یہ بات فروز اللغات کے اندر بھی ہے کہ پیدا کا معنی ظاہر بھی کیا ہے تو یہ مقابل اشکال بات نہیں تھی تو ایک تو بات یہ ہے کہ جب پیدا ہونے کا معنی ظاہر ہوا ہے اور اس میں کوئی اشکال نہیں تو آپ کو کیا ضرورت پڑی آپ کو چاہیے یہ تھا کہ میری غلطی نہیں ہے میں نے بالکل ٹھیک کہا ہے پیدا ہونے کا معنی ظاہر ہونا ہے دوسری بات شیخ یہ بھی ہم نے آج اس پر بھی آپ سے رائے لینی ہے کہ یہ جو ظاہر ہونے کا مسئلہ ہے یہ تو صوفیوں نے کوئی وہ جو روایت ہے کہ میں ایک مخفی خزانہ تھا اللہ نے فرمایا یہ اللہ کی طرح منصوب کیا جاتے ہیں تو میں نے چاہا کہ میں لوگوں کے ہاں معروف ہو جاؤں یا مجھے پہچانا جائے تو یہ شاید اسی منگھرت روایت پر یہ عقیدہ استوار کیا گیا ہے اور یہ اس سے بھی خطرناک بات ہو گئی کہ غلطی تسلیم کی لیکن پھر اس کو جسٹیفائے کر دیا پھر اس کو کہا کہ نہیں میں نے تو کوئی غلط بات نہیں کی ہے تو یہ کہنا کہ اللہ رب العزر پہلے ظاہر نہیں تھا پھر اللہ ظاہر ہو گیا اس کے بارے میں بھی کچھ آفرمائی ہم نے ایک سادی سی بات کی اور اس بات کو تو گمن صاحبی تسلیم کرتے ہیں کہ واقعی یہ میری غلطی تھی کہ میں نے اللہ رب العالمین کے بارے میں یہ کہا اور انہوں نے اپنے بیان میں یہ بات بھی کہی ہے کہ اللہ رب العالمین پیدا نہیں ہوا اللہ کا وجود ذاتی ہے عزلی اور عبدی ہے وہ واجب الوجود ہے ہمیشہ سے ہمیشہ ہے یہ نہیں کہ پہلے اللہ نہیں تھا بات میں ہے اور وجود اس کا ذاتی ہے کسی کا وہ وجود میں محتاج نہیں ہے جہاں تو انہوں نے بات بلکہ ٹھیک ہی اب جہاں ان کی ذات کا مسئلہ تھا وہ وہیں کے وہیں کھڑے رہ گئے بلکہ اس کو تو انہوں نے ظاہر کر دیا کہ میرا عقیدہ یہ ہے عقیدہ یہ ہے کہ اب پیدا کا لفظ چھوڑ دیا اور ظاہر ہونے کا لفظ لے لیا کہتے ہیں ایک ہی مانا ہے جی بلکل اب گمن صاحب کی عبارت آپ کو پڑھ کے سناتے ہیں ہم ذرا سنیں تو گمن صاحب کیا فرماتے ہیں کہتے ہیں کہ اب کہتے ہیں ظاہر خود ہوا ظاہر ہونے میں کسی کے موتاج نہیں ظاہر خود ہوا ظاہر ہونے میں کسی کے موتاج نہیں اللہ رب العالمین خود ظاہر ہوا ظاہر ہونے میں کسی کا موتاج نہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ رب تعالیٰ کے بارے میں یہ جملہ یہ لفظ کہنا قطن ناترست ہے ہمارے اللہ کے بارے میں کہ اللہ ظاہر ہوا اور ظاہر ہونے میں کسی کا موتاج نہیں یہ مسلمانوں میں سے یہ صحیح العقیدہ مسلمان ہیں یہ اہل السنہ والجماعت ہے ان میں سے کسی کا عقیدہ نہیں ہے اور ممکن ہے کہ یہ متقلمین میں سے کسی کا عقیدہ نہیں ہے یہ گمرہ صوفیوں کو جس طرح آپ فرما رہے ہیں کہ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو مقفی خزانہ تھا پھر مخلوق کے سامنے جانے وہ زہر ہو گئے جھوٹی روایتیں ہیں جو اللہ رب العالمی کے حوالے سے گھڑ رکھی ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح منصوب کر دی کہ آپ نے یہ اللہ کے بارے میں یہ بات کہی ہے یہ اللہ نے یہ بات کہی ہے اور اس روایت کو تو یہ جو اہل علم محدثین تھے جنہوں نے جھوٹی کتابیں جھوٹی روایتوں پر موضوعات پر کتاب لیکن اس میں اس کو ذکر کھانی ہے